بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے مالک ہیں نوی دختر جو چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں آج ان کے اوپر بات کی جائے گی کس طرح لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے اور ان کے جو فرنٹ مین ہے عمران کیانی جب ہماری ملاقات ہوئی تو عمران کیانی نے ہمیں بڑے باشن دیئے اور کہا جی ہم سکیم نہیں کریں گے آپ کے پاس کوئی متاثرہ شہری آیا ہے تو عمران کیانی صاحب اس وقت آپ بڑے بڑے باشن دے رہے تھے آج میں پروگرام میں آپ کا ایک وائس نوٹ بھی چلاوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسرا وائ اس نوٹ بھی چلاوں گا کہ جو آپ انویسٹرز کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہے ہیں ان کی حقیقت بھی بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح جالی سگنیچرز ان سٹرام پیپرز پر کیے جا رہے ہیں عمران کیانی صاحب آپ نے باشن بہت اچھا دیا تھا لیکن آپ نے پاکستان کا سب سے بڑا فراڈیا لٹیرا بہروپیا نوسرباز اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے جس کا نام ملک نوید ہے ملک نوید کا بیک گراؤنڈ آپ بھی بہت خوبی جانتے ہیں کیونکہ ظ وہ سمارڈ گروپ کے مالک ہیں نوید اختر ان کو شیشے میں اتارا ان سے اب غلط کام کروا رہے ہیں آپ نے تو پیسے لے کے بھاگ جانا ہے پھسنا کس نے اس شریف شہری نے جس نے سی اے کیا ہوا ہے اور اس کے خلاف پھر ریفرنس دائر ہو جائے گا آپ کو ایک بات میں عمران کیانی صاحب یہ بتا دوں کہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا وہ ایک کہاوت ہے کہ سمندر میں رہ گے مگرمچ کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو ادارے ہیں یہ مگرمچ ہیں آپ ان کے ساتھ اگر آپ زگ زگ کر لیں گے تو آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ پہلے شوکت مروت گروپ آف کمپریز کو انہوں نے انتباہ جاری کیا اسی سی پی نے آج دوبارہ انہوں نے آئی ایس مارڈ گروپ کے اوپر انتباہ جاری کر دیا اور اس حوالے سے آئی ایس ایم مارڈ کے جو چیرمین ہے شوکت مروت انہوں نے بھی اپنا ایک ریلیز جاری کی اور اس میں الزامات کو مصرد کیا لیکن یہ ان کی قانونی جنگ ہے وہ نصربازی کر رہے ہیں تو اسی لیے تو اسی سی پی نے انتباہ جاری کیا اور انشاءاللہ سمارڈ گروپ کے خلاف بھی اسی سی پی ایف آئی اور نیب حرکت میں آنے لگیا ہے نوید اختر صاحب آپ سمارڈ گروپ کے مالک ہیں سمارڈ آئیز لینڈ کے پرائیویٹ لیمیٹڈ آپ نے کمپنی ریجسٹر کروائی ہے لوگوں کو چیک دیے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ رائٹ لیفٹ میں جو نصرباز لٹے رہے ہیں یہ آپ کو پھنسا دیں گے کیونکہ شکل سے تو آپ شریف شہری لگتے ہیں آپ کی ہمیں دو چار کالز کسی ریف فرنس سے انہوں نے کہا جی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں تو ہم نے تو ان کو اتنا کہا کہ اگر نوید اختر شریف شہری ہیں تو ان کو کہیں کہ جو پاکستانی لا ہے کمپنیز ایکٹ جو لگتا ہے اس کو پڑھ لیں اس کے بعد بزنس کریں ہم ان کو پروموڈ کریں گے نوید اختر صاحب یہ میری بات ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کے رائٹ لیفٹ میں بڑے نصرباز جن میں عمران کینی جو آپ کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے ملک نوید جس نے جیٹی سے لے کر ابھی تک وہ لوگوں کو لوٹ ہوا آ رہا ہے پھر سردار مامون جس کو بادشاہ بننے کا شوک ہے اور وہ وہی خواب روزانہ رات کو دیکھتا ہے وہ بادشاہ کی ٹوپی پیناتا ہے اور لوگوں کو ٹوپی پینانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ آمیر بشیر جو راجنپور کے رہائشی ہیں دیکھیں ان کا ایک وہ پیشہ تھا یعنی کہ وہ ان کی دکان تھی آئل والی پھر انہوں نے اپنے اس نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھوانا شروع کیا پھر ان کو جب بی فر یو سے گاڑی ملی تو یہ اپنے آپ آپ کو پاکستان کا بڑا کمیشن ایجنٹ کلوانے لگے لیکن اب آمیر بشیر بھی یہ کر رہے ہیں کیشورت کے بعد انہوں نے سمارٹ گروپ کو جوائن کیا اور اب آپ کے ساتھ مل کے نصر بازی کریں گے ملک رزوان کسی تعریف کے محتاج نہیں وہ نصر بازہ ہیں کہ لوگوں کو یہاں سے یہاں پر چڑھاتے ہیں اور یہاں پر سے اتار دیتے ہیں اب نوید اختر صاحب یہ آپ کو سوچنا چاہیے اگر آپ کے ہی شریف شہری ہیں آپ عزت پسند شہری ہیں قانون پسند شہری ہیں تو مجھے ام جو بڑے بڑے نصر باز ہیں جو بڑے بڑے گرو بیٹھے ہیں جو لوگوں کو ششیں مطارنے کا فن جانتے ہیں آپ بھی مجھے لگتا ہے ان کی باتوں میں آکے اب آپ نے بھی لوٹ مار شروع کر دیا لیکن اینڈ آف دی ڈے یہ بات ذہن میں رکھئے گا جساں ایڈم امین چودری سنٹرل جیل اڈیالہ کی ہوا کھا کے آیا سیفور ایمان خان نیازی سنٹرل جیل اڈیالہ کی ہوا کھا کے آیا تو ایسا نہ ہو نوید اختر صاحب آپ چارٹڈ اک کاؤنٹنٹ ہیں پڑے لکھے لکھتے ہیں کہیں آپ کو بھی سنٹرل جیل اڈیالہ کی سیر نہ کرنی پڑ جائے کیونکہ آپ کے خلاف بہضابطہ طور پر انکوائریز شروع ہو چکی ہیں اب میں ایک وائس ٹوٹ چلوانے لگاؤں یہ ملک جو نوید اختر صاحب کا فرانٹ میں نے امران کیا نہیں جو باشن بھی اچھا دیتا ہے باتیں بھی اچھی کرتا ہے لیکن لوگوں کس طرح ورگلار ہے جرہ اس کی اپنی زبانی سنیں کہ یہ مصوف کیا فرما رہے ہیں انویسٹرز کو کیا کہہ رہے ہیں کس طرح ٹوپیے پین آ رہے ہیں کس طرح آپ نے اسے کے شلڈر کے نیچے لے کے آ رہے ہیں تاں کہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ اٹھائیں اور بڑے سے بڑا فراد کریں اور پاکستانی عوام کی بدوائیں سمیٹیں یہ امران کیانی کا وائس نوٹ سنیں یہ وہ شخص ہے جو نوید اختر کا فرنٹ میں نے اسلام علیکم سر کے حال ہے سر اس دن یہ آپ پوچھ رہے تھے نا کہ یہ کون ہے تو یہ میں نے معلومات کی اس کا نام پوچھا ہے یہ ہے امران کیانی ابھی اس کے ساتھ میری یہ اکاؤنٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے کہ کتنے اکاؤنٹ ہے کیا سمارٹ گروہ کے تو بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آگے نیکس جو نا آئیں گے ورک ہو رہا ہے چلیس کا میں بہت برائیٹ دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ ہر گزرتے ٹائم کے ساتھ ساتھ سمارٹ گروپ ایک برینڈ بنتا جائے گا ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ نوصر باز کس طرح کی نوصر بازی کر رہے ہیں اپنے ساتھ نوید اختر میں ان کو نوصر باز اس وجہ سے کہوں گا کہ وہ بھی نوصر بازی کر رہے ہیں انہوں نے اپنے رائٹ لیفٹ میں بڑے بڑے نوصر باز رکھ لی ہیں اب ان کو رینڈ کی گاڑییں دی جا رہی ہیں اور پورا پاکستان گھمایا جا رہا ہے کہ آپ جتنی زیادہ ہو سکے جلد از جلد انویسمنٹ لے کے آئیں تا کہ پاکستانی عوام کے پیسوں پر یہ نوصر باز ایشی مارے اب جو لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے ثبوت کے طور پر میں نے امران کیانی کو جب ماری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا تھا کہ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ تاہر نصیر ہواوں میں تیر چلانے کا عادی نہیں ہے ہومورک کمپلیٹ کرتا ہے اس کے بعد آواز لبکشائی کرتا ہے یہ جو سٹام پیپرز دیے جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ہر کسی کو لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں کیونکہ اگر آپ نے بتایا تو میرے میں بات آئے گی یہ سنیں یہ بھی ان کا کوئی فرانٹ مین ہوگا نمید اختر کا کیونکہ نمید اختر اب لالچی بن چکے ہیں لوگوں کو لوٹنے کا فن وہ لوگ جانتے ہیں جو ان کے رائٹ لیفٹ پہ ہیں اب کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا یہ وائس نوٹ سنیں بھائی یہ ایگریمنٹ سٹام میں سینڈ کر رہا ہوں لیکن یہ کرنٹلی آپ نے آگے نہیں کرنا یہ صرف آپ تک رہے یہ امانت ہے کیونکہ کمپنی نے منع کیا ہوئے کہ کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ آگے نہیں جائے گا گروپوں میں نہیں جائے گا تو پھر یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی کہ میں صرف آپ کو سینڈ کر رہا ہوں تاکہ کلیر ہو کہ ہم گرانٹی اور چیک وغیرہ لے سکتے ہیں کمپنی سے تو اگر یہ شیئر ہو گیا تو چونکہ میں نے صرف آپ کو شینڈ کر رہا ہوں تو ایمانت میں خیانت ہوگی یہ صرف آپ نے اپنے موبائل میں رکھنے ہیں اپنی ٹیم کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں یار ایگریمنٹ کیونکہ گروپ میں جائے گا تو یہ پھر یوٹیوبروں کے ہاتھ چڑے گا وہ ویڈیو بنائیں گے اور پھر یہ ساری بات میرے پہیں گی کیونکہ میرے پاس تھے تو ایمانت میں آپ کو دے رہا ہوں صرف سٹیسٹیکشن کے لیے کہ سٹیسٹیکشن رہے کہ کمپنی اگریمنٹ اور سٹام بغیرہ کر رہی ہیں تو کرنلی آپ نے آگے نہیں کرنا اور آپ کو یہ مولیویشن ہے کہ آپ اپنی ٹیموں کا بھی اگریمنٹ سٹام چیک ساتھ پرچ کر سکتے ہیں جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا کل ہم اگریمنٹ چلائیں گے ان ایگریمنٹس کے اوپر ہم سگنیچر آپ کو دکھائیں گے دونوں مختلف سگنیچرز ہوں گے ایک نہیں مارے پاس دس کے قریب ایگریمنٹس آ چکے ہیں کوئی دس لاکھ ون ملین انویسمنٹ کر رہے ہیں ون پائنٹ فائف ملین کی انویسمنٹ ہے تھری ملین کی انویسمنٹ ہے اب دیکھ لیں کہ ہم پہلے دن سے لبکشائی کر رہے ہیں کہ یہ نوصر باز پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں لیکن ایف آئی اے جو سائبر کرائم سیل ہے وہ ستو پی کے سو چکے ہیں اب ان کو جگانے کا ٹائم آ چکا ہے اسی سی پی اس حوالے سے انقریب ایک انتباہ جاری کرے گا کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز یا سمارٹ گروپ ہمارے پاس ریجسٹر ضرور ہے لیکن ان کے پاس سرمایہ کاری کا کوئی لیسنس نہیں ہے تو یہ وہ کمپنییں ہیں ناظرین جو آپ کو بڑے انام کا لالہ دیتی ہے خدا کے لیے ان میں سرمایہ کاری مت کریں لوگ کہتے ہیں آپ الہیات کے اوپر پروگرام نہیں کرتے تو ٹیم میری کام کر رہی ہے دو تین چیزیں میں مل چکی ہے انشاءاللہ الہیات کے اوپر آئندہ دو تین دنوں میں آپ کو پروگرام بھی ملے گا آئی ایس ایم مارٹ کے جو شوکت مروت ہیں ان کے اوپر بھی پروگرام انقریب آپ کو ایک دوسرا ایک اور چہرہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں تو خدارہ جو بھی کمپنی آپ کو آروائی دیتی ہے اس میں سرمایہ کاری مت کریں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ